موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نے دارزوی آپ سب کا حسینی چانل میں استقبال کرتی ہوں ناظرین محرم کا چاند نمدار ہو گیا ہے آ گیا وہ مہینہ جس مہینے میں زہرہ کا لال بے جرم و خطہ شہید کیا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا ناظرین جیسے ہی آسمان پر محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے ہمارے دل غمغین ہو جاتے ہیں جہاں ایک طرف ہمیں انتظار مولا میں ہوتے ہیں اپنے مولا حسین کو اپنے گھر بلانے کا اعتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مولا حسین ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں ہر شیعہ اپنے گھر میں ازہ خانہ سجاتا ہے مجلسوں ماتم کا اعتمام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ استقبال مولا میں کوئی کمی نہ رہ جائے ناظرین یوں تو ہم محرم سوا دو مہینے مناتے ہیں لیکن ہمارے آقا حسین فقط دس دن کے مہمان ہیں یہ وہ مظلوم امام ہیں جو بہت دور سے سفر کر کیا ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے کربلا کیوں آنا پڑا یزید جو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا اس نے اپنے باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی طرف متوجہ ہوا اس نے وہاں کے حاکم ولید بن اقمہ کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام عبدالرحمان ابن ابو بکر عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے میری بیعت لے لے اور اگر یہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر مجھے بھیجوا دیں ابن اقمہ نے کہا سب بیعت کر لیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہ کریں گے اور تجھے ان کے ساتھ پوری سختی کا برطاو کرنا پڑے گا صاحب تفسیر حسینی اللامہ وائز حسین کشوی لکھتے ہیں کہ ولید نے امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تیز بہادروں کو اپنے ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کے لیے داخل دربار ہوئے اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کی مکمل تعظیم کی اور یزید کے خط کے مطابق آپ سے بیعت کا ذکر کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں عام مجمع میں اظہار قیال کروں گا ولید نے کہا ٹھیک ہے پھر کل تشریف لائیے گا ابھی دوسرا دن بھی نہ آنے پایا تھا کہ مروان بول اٹھا کہ اے ولید اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو ہاتھ نہ آئیں گے لہٰذا ان کو اس وقت مجبور کر کے ان سے بیعت لے لو اور اگر انکار کریں تو حقم یزید کے مطابق ان کا سر تن سے اتار لو اور جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو مولا حسین نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آلے رسول ہیں کیوں کر ہم کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لیں ہرگز نہیں کر سکتے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دولت سرہ واپس تشریف لے آئے اور پھر ولید نے سارا واقعہ لکھ کر یزید کو بھیج دیا یزید نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ مجھے حسین کا سر بھیج دو ناظرین پھر ولید نے یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجیا اور کہا کہ فرزند رسول میں کسی بھی صورت میں یزید کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتا لیکن آپ کو باخبر کرتا ہوں کہ یزید آپ کا خون بہانے کے در پی ہے ناظرین امام حسین علیہ السلام نے سبر کے ساتھ حالت پر غور کیا اور نانا کے روزے پر جا کر اپنا درد دل بیان کیا اور بہت روئے روتے روتے آپ کی آکھ لگ گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے نور نظر انقریب میری امت تمہیں شہید کر دے گی امام خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے آئزہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ترکے وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بہتر ساتھیوں اور گھر والوں کے ہمرا مدینے سے روانہ ہوئے جس میں نننے علی ازگر بھی تھے اور اٹھارہ برس کے علی اکبر بھی موجود تھے جناب زینب بھی اپنے چھوٹے چھوٹے دو کمسن بچوں انہوں محمد کے ساتھ شریک حسین ہوئے ناظرین جس میں امام حسین علیہ السلام کی چار سال کی کمسن بیٹی بھی موجود تھے اور شجا اور بہادر حضرت عباس علیہ السلام بھی ساتھ تھے ناظرین بیمار امام سید سجاد علیہ السلام اور تمام عزیزوں اکبرہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام مدینے سے اٹھائیس رجب کو مدینے سے مکہ کے لئے نکلے ناظرین امام نے سب کو اپنے ہمرا لیا لیکن اپنی دختر جناب سغرہ سلام اللہ علیہ کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا روایتوں سے ملتا ہے کہ بی بی سغرہ سلام اللہ علیہ بیمار تھی اس لئے مولا نے آپ کو مدینے میں چھوڑ دیا اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام المنین کو کچھ فرضی خدمت دے کر مدینے میں چھوڑ دیا اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے نانا کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے کیونکہ جناب سغرہ سلام اللہ علیہ شکل و صورت میں اپنی دادی زہرہ کی طرح نکتی تھی امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جناب سغرہ سلام اللہ علیہ ہمارے ساتھ جائیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ظالم ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے ردہ چھینیں گے اور بے حرمتی کریں گے ان کو رسن بستہ کریں گے اسی لئے امام حسین علیہ السلام جناب سغرہ سلام اللہ علیہ کو مدینے میں چھوڑ گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کی تصویر سے بے حرمتی ہو اور امام مدینے سے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے اور تین شابان ساٹھ ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن آس مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا یزید سے بڑھ رہا ہے یزید نے یہ قبر پاتے ہی مکہ میں قتل حسین کی سازش پر گوھر کیا ناظرین اس وقت کے لئے فیلال اتنا ہی آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی تک تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی حسین چلو خدا حافظ